آج ہم بات کریں گے کہ اگر کنڈیومر پریفرنسز میں کوئی چینج آتی ہے اس کا کنڈمشن اور سیونگ کے حوالے سے ان کا بیہیبئر چینج ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے کنڈ اکاونٹ اس کو امپیکٹ کریں گے تو یہ دونوں طرح کی چینجز ہم دیکھیں گے لارج اوپن اکانومیز کی بات کر رہے ہیں یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ دو ہیں ایک کو ہم اکانومی اور دوسرے کو ہم فورن اکانومی تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم اکانومی میں اگر چینج آتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور پھر بعد میں اگر چینج فورن اکانومی میں آتی ہے تو اس کا امپیکٹ دیکھیں گے اوکے سو ہم یہ کیس لے رہے ہیں کہ دیری دین ان انکریز ان دا ڈومیسٹرک ویلنگنیس تو سیو یعنی کنڈیومر پریفرنسز میں چینج آگئی ہے اندی ار ناؤ مور انکلائن ٹوارٹس سیوونگ اب وہ کسی بھی انکم اور کسی بھی انٹرسٹریٹ پر پہلے سے زیادہ اب وہ سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا سیووو کارچو دا رائٹ ٹھیک ہے پہلے انٹرسٹریٹ پر جتنا وہ سیوو کر رہے تھا وہ اس سے زیادہ ثیب کرنا چاہتے ہیں تو it will shift to the right so اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا impact real interest rate پر کیا ہوگا investment پر کیا ہوگا اور current account balance پر اس کا impact کیا ہوگا so again left side پر diagram home country کی ہے right side پر diagram foreign country کی ہے دونوں large economies ہیں تو initially دونوں equilibrium میں ہیں اس point پر ہیں دونوں اور یہ آپ کا wide interest rate wide interest rate ایسا ہے کہ جس پر دونوں countries کا current account balance zero ہے دونوں equilibrium میں consumer preferences change ہونے کے وجہ سے saving curve جو ہے اب یہ لوگ زیادہ save کرنا چاہتے ہیں home country میں تو saving curve shift ہو رہا ہے towards right s1 سے s2 ہو گیا تو اب جو پہلے والا interest rate تھا جس پر دونوں economies equilibrium میں تھی اور current account ان کے zero تھے balance تو اب یہ home country میں اس پر کیا صورتحال ہوگی اس پر saving زیادہ ہے investment کم ہے so اس کا current account جو ہے وہ اب اس کا surplus میں ہو جائے گا اور surplus میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے پاس loanable funds ہیں اوکے جو یہ land کرنا چاہتے ہیں ان کے لوگوں نے save کر لیے اور اب یہ جو saving کی ہے انہوں نے اپنی کے emplacement چاہیے نے انہوں نے landing کرنی ہے لیکن جو initial interest rate ظاہر ہے اس پر تو یہ demand نہیں تھی تو interest rate کم ہوگا تاکہ یہ جو additional available funds ہیں ان کی demand بڑھ سکے so foreign country میں پھر interest rate کم ہوگا اور new interest rate پر کیا صورتحال ہے new interest rate پر اس country میں پہلے دیکھ لیتے ہیں home country میں کیا ہوگا new interest rate پر اس کی بھی investment میں کچھ ہدافہ ہو گیا as compared to the initial point ٹھیک ہے اور اس کی saving میں بھی کچھ کسی حد تک کم ہی آگی تو اس کا current account جو پہلے surplus تھا it is still surplus لیکن اس surplus کے magnitude میں کچھ کم ہی آگی اب دوسری طرف foreign country کو دیکھ رہے ہیں تو interest rate کے کم ہونے سے اب اس کی investment میں اضافہ ہوگیا interest rate کم ہوگیا اور saving ہم جانتے ہیں کہ positive relation ہے تو interest rate کے کم ہونے سے saving کم ہوگی تو اب پہلے جو current account اس کا zero تھا balance اس کا اب وہ current account اس کا deficit میں چلا گیا investment زیادہ ہوگی ہے وہاں پر اور saving کم ہوگی تو یہ جتنا deficit ہے یہ exactly وہ اس کے equal ہوگا جتنا home country میں وہ surplus ہے تو یہ اس کا overall اگر ہم اس impact کو summarize کریں تو اس saving میں اس کے willingness میں اضافہ کے انتیجے میں international interest rate میں کم ہی باقی ہوگی اکی اور اس کے نتیجے میں اس home country کا جو current account تھا اس میں اضافہ ہوگیا surplus ہوگیا جو initially zero تھا اور foreign country کا اس کی وجہ سے deficit میں ہوگیا اور یہ دونوں magnitude آپس میں برابر ہیں تو ان results کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ انتیجے میں کیا ہوا کہ real world interest rate میں اضافہ کم ہی ہوگی saving کے بڑھنے کی وجہ سے home countries کی saving میں اضافہ ہوا investment میں اضافہ ہوا اور current account اس کا surplus ہوگیا اور home country کا جو current account surplus ہوا ہے وہ foreign country کے current account کے deficit کے equal years کے impact ہیں اسی طرح ہم دوسرا case لے لیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جب foreign country میں consumer preferences change ہوتی ہیں تو اس کا impact پھر اس ساری صورتحال پر کیا ہوگی تو اب initially دونوں economies equilibrium میں ہیں یہاں پر home country ہے اور یہ ان کی saving اور investment دونوں برابر ہیں اور جو بھی international interest rate دونوں equilibrium میں ہیں current account balance ان کا zero ہے تو اب change initiate ہو رہی ہے foreign country سے اس کا saving کر اس کے لوگوں کی consumer preferences change ہوگی اور saving کر اس کا shift ہوگیا towards stride shift ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ اب اس جو market already international interest rate تھا اس interest rate پر اب یہ foreign country جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ current account surplus ہو جائے گا surplus ہونے کا مطلب کہ اب یہاں پر saving زیادہ ہے loanable funds زیادہ ہیں یہ lend کرنا جاہے گا لیکن اس landing کی پلیسمنٹ کہاں پر ہوگی اس کو کون بارو کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل انٹرسٹریٹ میں کمی واقع ہو تاکہ home country میں پھر اس کے لیے وہ اس کو بارو کر سکے تو انٹرسٹریٹ میں کمی ہو جائے گی کمی پر کیا صورتحال ہوگی کہ جو home country ہے جو پہلے equilibrium میں تھا اس کا current account balance اب وہ deficit میں چلا جائے گا انٹرسٹریٹ کام ہونے کے وجہ سے انویسمنٹ بڑھ جائے گی لیکن saving کام ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے current account balance deficit ہو جائے گا اور یہ foreign country تھا اس current account balance جو پہلے surplus ہے لیکن اس surplus کا جو size ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی اور یہ size exactly اس کے equal ہوگا جو home country میں deficit کے amount ہے تو overall اگر ہم اس کو sum up کریں تو یہ ہوگا کہ جب foreign country میں لوگوں کی consumer preferences change ہوئی انہوں نے پہلے سے زیادہ save کرنا چاہا تو اس کے نتیجے میں international interest rate میں کمی واقع ہوگی اور home country کے ریفرنس اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پر investment میں اضافہ ہو گیا اور saving میں کمی واقع ہوگی اور home country اور foreign country دونوں کے جو پہلے initially current account balance zero تھے home country کا deficit ہو گیا foreign country کا surplus ہو گیا اور یہ surplus کی amount اور deficit کے amount دونوں آپس میں مرابر ہو جاتی ہیں it's okay thank you